یا نفس ان لم تفری لا تدعی ہمارے چینل دا وائز آف علماء حق کو سبسکرائب کریں اور نیو اپ ڈیٹس کے لیے گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو تین سوالات ہیں ہمارے عوصے میں فلال ہو زیادہ پیش آ رہے ہیں اور لوگ کسرس سے پوچھ بھی رہے ہیں نمبر ایک نگر پریشت کے لوگ جس طرح سے گاڑے والوں کو ٹھیلے والوں کو اٹھا رہے ہیں اور بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے تو اس سلسلے میں شریعت کی طرف سے کیا حقوق ہے تو اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ یہ ٹھیلہ اور گاڑا جو لوگ لگا رہے ہیں اس کے لیے تین شرائط اگر پائے جاتے ہیں تو درست اور جاہر سے ورنہ نہیں نمبر ایک انتظامیاں کمیٹی یعنی نگر پریشت کے لوگوں کی اجازت پر موقوف ہے اگر وہ لوگ اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے نمبر دو گاڑا اور ٹھیلہ ایسے مقام پر آپ لگا رہے ہیں کہ جہاں پر عموماً لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے ورنہ بیچ روڈ میں لگانا یا گاڑے کی وجہ سے ٹھیلے کی وجہ سے ٹرافک جام ہونا یہ بھی مناسب نہیں ہے تکلیف کا ذریعہ بنیں گے تو لہذا یہ بھی جائز نہیں نمبر تین جس چرس کے دکان کے سامنے گاڑا لگا رہے ہیں یا ٹھیلہ لگا رہے ہیں اس کی اجازت بھی ضروری ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ بیچاروں کو اٹھایا جائے اور کمانے کا کوئی موخہ نہ دیا جائے بلکہ نگر پریشت والوں کو چاہیے جیسا کہ پہلے سے یہ معمول چلا رہا ہے دس بیس روپیے لے کر ان کے پاس سے اجازت دی جاتی ہے اور ایک سائٹ میں وہ لوگ تھہرتے ہیں تو لہذا اجازت رہنا چاہیے ورنہ ایک اکثر وہ بیشتر غریب طبقہ پریشان ہوگا اور ذریعہ معاش کے سلسلے میں یہ لوگ پریشان ہوگے اور ہمیں بھی ہمارے جو مالدار لوگ ہیں وہ بھی ذریعہ معاش کے لیے ان کی ہیلپ کے لیے مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے برحال یہ تین سرائد کے ساتھ وہ ٹھیلہ لگانا اور گاڑا لگانا درست ہے نمبر دو کہ مہراتا ارکشن کے سلسلے میں جو لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو ان لوگوں کا ساتھ دینا کس طرح سے کیا مسلمان لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور پھر اسی طرح سے فروٹس ان کو تقسیم کیے جا سکتے ہیں پانی وغیرہ پلایا جا سکتا ہے یا نہیں پلایا جا سکتا ہے تو اس سلسلے میں میں لاتور کے مفتیان اکرام کا ایک گروپ ہے اس میں میں نے یہ سوال ارسال کیا تھا وہی سے میں یہ سوال نخل کر رہا ہوں جواب مفتی عبد المعجی صاحب نے مدامت برکاتوں نے غالباً جواب دیا ہے تو چونکہ یہ جو ریالی ہے یہ اس میں کوئی ہندوانا رسمیں نہیں ہیں کفریہ اور شرک کے عقائد پر یہ مبنی نہیں ہیں اور تعابن علیہ اسم بھی نہیں ہوگا کہ ہم اس میں شریک ہوں گے تو گناہ کی طرف ریوری اور رہنمائی کرنے والے سپورٹ کرنے والے نہیں بنیں گے لہٰذا اس میں شرکت کر سکتے ہیں کوئی مزاہیتہ نہیں اور ہاں معاملہ یہ کہ کھانے پینے کی خدمت کا تو خدمت خلق کے تعلق سے سکتے ہیں تو یہ اخلاقی مظاہرہ ہے گویا کہ اس کی گنجائش ہے واللہ ہوا